ایک سا بڑی اپنی نام سے جس نے تیدا کیا جس نے انسان کو جمع ہوئے کترہ خون سے تیدا کیا یہ ایک نشانی بتا دی آگے کیا ہوتا ہے جی کہ بلکل اللہ تعالی نے مخلوق تو بنا دی مخلوق میں نشانی بھی بنائی کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلمان ہے یہ یہ ہے اس کا مسلمانوں کے لیے نشانی ہے کہ اس لیے ہے کہ کلمہ طیبہ نماز روزہ ذکات حاج جس سے ایڈنٹیفکیشن ہوتی ہے مسلمان ہے یہ تیرے احسانیوں میں ایڈنٹیفکیشن ہے اسی تیرے دوسروں میں ایڈنٹیفکیشن ہے تذیب آتا ہے تلچر آتا ہے سکافت آتا ہے اور سب سے عالی بات ہے کہ یہ جو نشانی کا جو ایک سیکنس ہے زمینوں آسمان زمینی موقع سیکنس ہے بلکل صحیح بات ہے یہ کونے بات میں جی نشانی کے بارے میں بات یہ بڑی عام چیز ہے کہ اللہ پاک نے اتنی اہمیت دی ہے نشانی کو کہ دیکھیں عام کی جاتے ہیں ہمارا عبوٹھا لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے سر تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے حاتیوں کے دل ہیں لائنیں دنیا میں کروڑوں عربوں انسان ہیں لیکن ہر کی جو قلیز ہے مختلف ہے بے شک یہ بات صحیح ہے یہ بڑی نشانی اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بتا دیا ہوا ہے ایک بات تو یہ ہو گیا جسو یہ ہے نشانی کے بارے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صاحبی کے بچہ پیدا ہو گیا ان پر جو صاحبی کے یہ غلاقہ وہ حبشی تھا اتفاق سے کہہ بچے کی تمام مخشو مخبار اس پہ آگے جبرا مسئلہ بن گیا وہ صاحبی وہ ہو گیا یہ تو بچہ غزانہ صحیح ہے یہ مسئلہ ہو گیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بہتا کس کے نقص و نظائج پہ ہیں لیکن بچہ یہ اصلی اپنے باپ کا بچہ ہے تو آج وہ جو جسٹ کر گیا دیا نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جسٹ کی بتا دیا کہ نہیں یہ حقیقتی میں ہے ٹھیک ہے صاحب اور قرآن پاک میں بھی یہ بتایا جا کہ چی چو سال پہلے کہ چی سنامی کے بارے میں جی جی بتایا جا کہ چی سمنزر کی پہ پتے گا پانی اندر جائے گا پھر سریشو کے بارے نکلے گا اور بڑھنی اچھی لہرے پیدا ہوں گی اور جب سنامی آیا جی منکہ میں تو کیا ہو گیا جی سائنس کی ترقی ہوگی ہے کہ یہ بتا دیا کہ سمنزر کی پہ پتی تو ان کو جب بتایا جا یہ قرآن پاک میں چون سو سال پہلے بتایا جا کہ سمنزر کی جو سمنزر کی جو سمنزر کی تو اس طب جو پتے گا پہلے مزاگ ہو رہا تھا کہ پیسے سمنزر کی ستاہ پھٹتی ہے آج اسی کے وہ جو نشانی قرآن پاک میں بتایا جا آج اس پر عمل کر کے اور وہ بنوائی تسلیم کیا کہ سمنزر کی ستاہ وہ پھٹتی ہے تو ایک ہوتا ہے نشانی جو ہوتا ہے جی کہ کہ والدین کا اور اس کے وہ ایک پیرنس کی نشانی یا باہداد کی نشانی یہ تو دنیاوی چیز ہے نا یہ تو چلتی رہتی ہیں ہمیں نشانی کا ذکر ہے جو اللہ تعالی نے بتائی آپ قرآن پاک میں یا حضور پاق صلی اللہ علیہ وسلم جیتے قیامت کی نشانی ہیں آج دیکھنی جگہ تو بلکل ایسا ہو رہا کی نہیں ہو رہا یہ بات صحیح ہے جی ہاں اگر تو ہم نشانی کے بارے میں جائے تو ہم ہمارے لئے بہت ہی واضح ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن پاک میں سب کچھ کے بارے میں ہے ہمیں اسی طرح بننا چاہیئے ترجمہ کے ساتھ تو میرا خیال ہے کوئی تجسر سے باقی رہتا جی بالکل صحیح باقی تو باقی میں کہ اللہ تعالی سے دعا کی اللہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوائے ان کا جو کردار ہے صیرت اور نشانی ہمیں ان پر چلنے کی تو کوئی تفریق تعالی فرمائے آمین جی آمین صلی اللہ علیہ وسلم علیکم جی ناظرین نشان ابھی کچھ باقی ہیں یہ دیکھنے ہیں آپ میں کچھ نشان ہم لگا چکے ہیں لوگوں کو اس کا ازالہ کرنا پڑے گا معافی مانگنی پڑے گی ریکویسٹ کرنی پڑے گی شاید وہ جو نشان ہم لگا چکے ہیں وہ شاید مٹا سکے ہیں جو اپنے اندر کے نشان ہیں جو اپنے اندر نشان لگ چکے ہیں ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں وہ پوزیٹیو ہیں تو ان کو تو سنبھال لیں وہ سرمایہ آپ کا اور اگر وہ نیگیٹیو ہیں تو اس کے لیے ایک بڑا سا نشان بنانا پڑے گا جس میں ان سب نشانوں کو دفن کرنا پڑے گا پھر جب بڑا سا نشان بنے گا کسی بھی برائی یا کسی بھی نیگیٹیو وے کی طرف چاہیں گے وہ نشان کم از کم آپ کو ضرور رکے گا یہ نشان ہی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہیں لکھا ہوتا ہے جی وہ خطرہ چار سو چیلیس بولٹیج کا ہے تو کہیں لکھا ہوتا ہے جی گیرہ زار بولٹیج کا کہیں وہ کروس بنا ہوتا ہے تو کہیں وہ جناب ہو کھوپڑی سی بنی ہوتی یہ سب نشان ہیں یہ نشان اگاہی کے ہیں اور اگاہی یہ خوش قسمتی ہے آپ کی اور میری کہ وقتاً فوقتاً اس کی ذات ہمیں کرتی رہتی ہے نشانی کی طور پر نشان دیتی ہے جیسے قاضی صاحب نے فرمایا کہ عبرت حاصل کریں تو جب عبرت کی طرف آئیں گے یہ انسان کسی بھی نشان کو پوزیٹیو لیتا ہے تو وہ نشان اس کے لئے باعث رحمت بنے گا باعث رحمت نہیں بنے گا اور اگر وہ نشانوں کو لے کر اور کڑتا رہے گا اور ماضی کی یادوں میں علشتا رہے گا کہ یہ ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا اس نشان سے یہ ہو جائے گا لیکن اس سے انکار نہیں ہے کہ کچھ ایسے نشان زندگی بھر رہ جاتے ہیں آپ کے دل اور دماغ میں نقش ہو جاتے ہیں اس کو بورٹ عرصہ لگتا ہے بورٹ ٹائم لگتا ہے ان نشانات کو ختم ہونے میں نہ اس کی کوئی میڈیسن ہے وقت ہی ہے اور وقت ہی ہی دے پھر جا کے کہیں اس کا ازالے کا صدہ باب ہوتا ہے ادر وائز جو اس طرح کے نیگٹیو ہیں نشانات ہی رہ جاتے ہیں اسی کی کوئی بات نشانی کے طور پر دماغ کے اندر فیڈ ہو جائے نہیں نکال سکتے کوشش میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں لیکن اس طریقے کا وہ محول بن چکا ہوتا ہے جس میں نہ آپ کے بس میں کچھ ہے نہ میرے بس میں کچھ ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں سکھا جاتے ہیں بڑے یا اکل والے یا پیار کرنے والے کوئی ساری عمر ان کی نشانی وہ آپ کے پاس ہوتی ہے کوئی بات کرنے کا انداز سکھا دیتا ہے کوئی پیار کرنے کا انداز سکھا جاتا ہے کوئی کھانا پکانا سکھا جاتا ہے کوئی اوڑنا پہننا سکھا جاتا ہے کوئی صلائی کرنا سکھا جاتا ہے یہ گھر کے افراد ہی سکھاتے ہیں تو جب اس طرح کے کچھ افراد زندگی میں کچھ سکھا گئے ہیں تو یہ ایک پوزیٹف نشانی ہے جو چلتی رہے گی کنٹی میں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور اس نشانی کا تعلق آپ کی دل سے آپ کی یاد سے ہوتا ہے جو آپ یاد رکھتے ہیں یاد کرتے ہیں اس کی نشانی کو یا ان نشانیوں کو تو پھر آپ کو علم ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ یہ چیز اس طرح ہے یہ چیز اس طرح ہے اور کچھ عمال ایسے ہوتے ہیں انسان کے جس سے بھی نشانیاں بن جاتی ہیں بہتر آپ سمجھتے ہیں مجھ سے اندازہ آپ کو ہوگا زندگی میں کئی عمال ہم ایسے کر جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی تو اس کے پھر نشان جو ہم چھوڑ جاتے ہیں تو اگر تو عمال مصبت ہیں تو اس کا تو نتیجہ کچھ ہو رہی ہے اور اس کے نشان بھی پھر کچھ ہو رہی ہوتے ہیں یعنی کسی کو ایک ایک مت کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں ایک ساتھ مستقیم کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا آپ خود جا رہے ہیں وہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے یا ہو گیا ہے تو یہ ایک ایسا نشان ہے جو چلتا رہے گا اس نشان سے دوسرا نشان پھر تیسرا نشان پھر چوتھا نشان تو یہ ذنب میں رکھی گا کہ کسی بھی کونے میں سب لوگوں سے چھپ جائیں سب اپنی نشانیاں سب اپنے ثبوت چھپا لیں وہ جو بیٹھا ہوا ہے رب کی ذات چیف اگزیکٹف کوئی نشان کوئی ثبوت ایسا نہیں جو اس سے غافلو کیونکہ ہوتے ہیں نا لوگ کچھ ایسے کام یا ایسے کر جاتے ہیں بھر کا جس میں کچھ نشان جو ہے جی وہ رہ جاتے ہیں تو اس کو بھی وہ مٹا جاتے ہیں لیکن اس کے آگے کچھ چیز چھپی نہیں ہے اس کے آگے کچھ چیز مٹی نہیں ہے لیکن جو افراد کی طرف سے اس کے بندوں کی طرف سے یا آپ کی طرف سے اس کے بندوں کو جو نشانیاں یا نشان دیئے ہیں اس کو بیٹھ کے مائنس پلس کرنا ہوگا یہ جب کریں گے پھر آگے چل سکیں گے ونہیں انہی نشانوں کے چکر میں انہی مارک کے چکروں میں علشتے رہیں گے کڑتے رہیں گے اور جب ان سب چیزوں کو آپ ایکزٹ کر لیں گے اور بے نشان ہو جائیں گے پھر آپ دیکھیں آپ کا اپنا ایک نشان ایسا بنے گا دنیا میں بھی لائف جب ہیں اس وقت بھی اور جب یہاں سے منتقل ہوں گے اس وقت بھی مصبت پوزیٹیف اور انرجی کے ساتھ لوگ آپ کو یاد کریں گے کئی درخت لگا دیں بات ذہن میں رکھئے گا کئی کوئی لنگر کا سلسلہ جاری کر دیں کئی کسی کے ساتھ کو دو شب پیار والے بول دیں کئی کسی کو روڈ کراس کرا دیں یہ سب نشان آپ کے رہ جائیں گے یہ سب نشانیاں آپ کی رہ جائیں گے اور اگر سمجھیں تو بہت کچھ ہے نہ سمجھیں تو ٹھیک ہے میں بھی چل رہا ہوں آپ بھی چل رہے ہیں بہرحال ناظرین یہ سلسلہ تھا آج کے پرام کا اس کے ساتھ ہی اپنے مضبان ایسے مفصل کو بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اچھے طریقے سے دن گزاریے گا اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ حافظ